ہیلو کشان بھائیو آپ لوگ کیسے ہیں میں مانتا ہوں بہت اچھے ہوں گے میں ویریش شاکہ آج آپ کے لیے پھر اس ویسل ایک نئی ویڈیو کے شاک میں ملاقات کرتے ہوئے تو کشان بھائیو آج ہم زانتے ہیں کشان بھائیو مکی کی فصل کے بارے میں مکی کی فصل کے بارے میں ہم اے ٹو زیڈ جانکاری آپ کو دینے والے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں کس طرح کی مٹی چاہیے مکی کی فصل کو ہوگانے کے لیے ٹوپک ہم نے کئی سارے ٹوپک بنا رکھے ہیں اور اس کا ہی ٹوپک ہوئے ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کہ کس طرح کی ہمیں مٹی کا چین کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں بیج کا کیا چین کرنا چاہیے زلوائیو کس طرح کی ہونی چاہیے کھیت کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اور خاد کون کون سے ڈالنے چاہیے فائٹی لائزر کون کون سے دینے چاہیے اور اس کے بعد میں کتار سے کتار کی دوری یا پودھے سے پودھے کی دوری کیا رکھنی چاہیے اور ویج کی پرتی ایک اور ماکرہ کتنی لگتی ہے اور سچائی قسم ہمیں کرنی چاہیے اور خرپت پار نہ سکھو ہم کیسے کنٹرول کریں خرپت پار کو کیسے کنٹرول کریں اور اس کے بعد میں کیٹ کو کس طرح ہم کنٹرول کریں سوڑی کے لیے ہم کس طرح کنٹرول کریں اور کیا کیا بیماریاں آتی ہیں اور ان بیماریوں کو ہم مکہ کی فصل میں کیسے کنٹرول کریں اور مائیکو نیوٹینز کی اگر کمی ہوتی ہے مکہ کی فصل میں تو اس کو کیسے کنٹرول کریں اس کے بعد میں ہماری ایک اکڑ کھیت کے اندر کیا اوپس ملتی ہے یعنی مطلب اوپس پرتی اکڑ کیا ہے مکہ کی اس کے بعد میں ہم ایک ٹاپک رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ چلی کشان بھائی نمبر بھائی نمبر ہم ساری جانکری آپ کو دینے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مکہ کے بارے ہم مکہ کیشان بھائی وہ ایک بہت اچھی کھیتی ہے اور بہت بہتر کھیتی ہے تو چلی کشان بھائی سب سے پہلے بھومی یا مٹی کا چین کے بارے میں ہم جان لیتے تھے مکہ کی کھیتی کی سبھی پرکار کی مرداؤں میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت اچھی پیدا بار اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور اچھا ایک اتپادن لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ دومٹ یا بلی دومٹ مٹی لیجئے گا جس میں کی جیوانس اور اچھت جل نکاز کا پھروند بہت اچھا ہو یہاں پہ آپ پانی کا نکاز بہت اچھا ہوگا وہاں پہ آپ کی مکہ کی فصل بہت بہتر پیدا بار آپ کو دیکھ جائے گی وہاں پہ آپ اتپادن اچھا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کشان بھائیو کھیتی کی تیاری یعنی ملکہ کھیت کی تیاری کے بارے میں جانتے ہیں کشان بھائیو کھیت کی اچھی طرح سے جتائی کرنی چاہیے اور گہری جتائی کرنی چاہیے کچھ سمیں کے لیے کھیت کو جوت کر کھلا ہوا چھوڑ دیں جس سے کہ اس کے جو اندر مٹی کے اندر جو ہنی کا رکھ کیٹو کا پیوپا اور لاربا اور کچھ ہانی کا رکھ فنگس یا بیکٹیریہ بھی وہ نیشٹ ہو جاتے ہیں جس سے کہ دھوپ کے قرارے یا پھر اپنا جو پکچی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کھانے میں نیشٹ کرنے میں سپورٹ وال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس سے کہ ہماری جو نیشٹ کروپ ہم لگاتے ہیں جو بھی ہم فصل لگا رہے ہیں مکی کی فصل لگا رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہمارے لیے بہت زیادہ لاب ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کشان بھائیو جانتے ہیں فرٹی لیجر کے بارے میں اگر آپ مکی کی فصل لگا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا فرٹی لیجر دینا ضروری ہوتا ہے تو کشان بھائیو لاشٹ جوتائی پہ جب آپ لاشٹ جوتائی کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو لاشٹ جوتائی پہ ڈی اے پی آپ کو دینا ہے شاٹ کلو پرتی اکر کے حساب سے پوٹاس آپ کو دینا ہے پچاس کلو پرتی اکر کے حساب سے اور اسی میں آپ کو فپرونی لے کیٹنا سکتے دینا ہوتا ہے پانچ کلو پرتی اکڑ کے حساب سے اور اسی میں آپ کو یوریا دینا ہے پنتالیس کلو پرتی اکڑ کے حساب سے اس کے بعد میں آپ کو ٹاپ ڈریسن میں بھی یوریا دینا بڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ تو یہ ہوگی اس کے بعد میں کشان بھائیو ہم جب بیج لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ہمیں ایک بیج کا چناؤں جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو کشان بھائیو ویز آپ اپنے آپ سے ایک اچھی ویرائیٹی کو چنیے گا جس میں کی ایک کوئی بھی آپ ویز لے رہے ہیں تو اس میں کیا ہے ایک تو تاپمان سہین کرنے کی سکتی ہونی چاہیے اور تاپمان سہین کرنے کی جتنی جتنی جاتا سہین سیلتا ہوگی وہ اتنی ہی پیداوار بہتر دے پائے گا اور ایک اچھی آپ تیس منجونی جس میں کی بیماریاں کم ہوں اور الیو کا کم پرکوپ ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ویرائیٹی کو آپ چوز کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ویرائیٹی سے بہت ساری آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے میں ویرائیٹی اس کے بارے میں بھی آپ کو نیشٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کشان بھائیو جانتے ہیں کتار سے کتار اور پودے سے پودے کی دوری کیا ہونی چاہیے کتار سے کتار کی جو دوری ہونی چاہیے کشان بھائیو 55 سے 65 سینٹی میٹر کے لمسن میں ہونی چاہیے اور پودے سے پودے کی جو دوری ہونی چاہیے وہ 20 سے 25 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور کشان بھائیو بات کرے دانے کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے تو تین سے پانچ سینٹی میٹر کی گہرائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں کشان بھائیو جانتے ہیں ویج کی ماترہ پرتی اکڑ یعنی مطلب ایک اکڑ کھیت میں آپ کتنا ویج وہ سکتے ہیں تو ویج ڈیپینڈ کرتا ہے دانے کی اوپر کی شان بھائیو کچھ بیرائیٹیز چھوٹا دانہ ہوتا ہے کچھ بیرائیٹیز میں وڑا دانہ ہوتا ہے تو یہاں پہ شمس سے آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کہیں پہ کم ہو جاتا ہے کہیں زیادہ دانے کے حساب سے لیکن پھر بھی ہم آپ کو ایک اکڑ کھیت کے اندر آپ کو سات سے نو کلو پرتی اکڑ کے حساب سے بیج آپ کا پڑے گا ٹھیک ہے سات سے نو کلو پرتی اکڑ پریابت آپ کا بیج ہو جائے گا اس میں کسی کھیت میں کم بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ زیادہ بھی وہ آپ کے بیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ دانہ کچھ بیرائیٹیز بڑی ہوتی ہیں اور کچھ چھوٹی ہوتی تو وزن میں وہیں پہ اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کشان بھائیو بات کرتے ہیں سچائی کے بارے میں پانی آپ کو بہت ہی ٹائم ٹو ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پہلا پانی آپ کھیچ کے لگا سکتے ہیں آپ لیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں جب بھی آپ پانی لگیں گے نمی پر ہی آپ پانی دیجئے گا تو آپ کی پیدا بار بہت بہتر ملے گی پانی کو زیادہ آپ کو سکھانا نہیں ہے بلکل بھی پہلا پانی آپ جتنا کھیچ کے لگا سکتے لگا دیجئے گا لیکن اس کے بعد میں مکہ کی بلکل بھی سوکنی نہیں چاہیے جہاں پہ سوک گئے اگر دکھ دکھ بستہ آئے مان لی چاہیے جب آپ کا بھنٹا آگیا وہاں پہ اگر سوک گئے تو وہاں پہ بہت بڑی سمجھ سے ہو جائیں تو کشان بھائیو دکھ 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 بستہ جب ہو آپ کا دھانہ بننا ہو بھنٹے میں تو اس سمیں آپ کی مکہ بلکل بھی سوکنی نہیں چاہیے پانی کے لیے پوری پریابت مہترہ میں پانی ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں آپ کو فائٹی لازر بھی دے دیجئے گا ٹھیک ہے چلی کشان بھائیو اس کے بعد میں بات کریں کھرپتبار کے لیے تو کشان بھائیو جب ہمارے کھیت میں کھرپتبار اگر اکاتے ہیں تو کشان بھائیو وہاں پہ آپ کو بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کو نشٹ کرنا ورنہ آپ کے جتنے بھی مائک نیوٹین سے جتنے بھی چیزیں آپ دے رہے ہیں پلانٹ کے لیے وہ کیا ہے کچھ کھرپتبار نشٹ کر جاتے ہیں جس سے کی پودے کو پورا نہیں مل پاتا وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے ایک ہر بھی سیڈ لگانا ہے ایٹرازین پچاس پرسنٹ ڈبلو پی فارم میں آتا ہے جس کی آپ کو ایک اکڑ کھیت کے اندر چار سو سے پانسو گرام پرتی اکڑ آپ کو اسپری کرنی ہے کٹ نوجل سے کٹ نوجل سے اسپری کر دیجئے گا اور نمی پہ ہی اسپری کرنا ہے نمی پر آپ دھونی چاہیے کھت کے اندر تب ہی آپ اسپری کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں جانتے ہیں کشان بھائیو کیٹو کے بارے میں یعنی سوڑی کو کیسے کنٹرل کریں سوڑی کے لیے کشان بھائیو اس ٹیم بورر جو ہماری تنہ ویدہ جس کو بولتے ہیں کہنے کا مطلب جو ہماری سوڑی ہوتی ہے وہ کیا ہے کشان بھائیو کہ ہمارے جو تنہ ہوتا ہے پودہ ہوتا ہے پودے کے تنے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس میں پتیوں میں جو ہرہ پن ہوتا ہے اس کو چوچ لیتی ہے اور تنے میں جو جتنا مٹھاس ہوتا ہے وہ اس کو کٹ کر دیتی ہے اس کو کھا کے اور کٹ کر دیتی ہے جیس سے ہمارا پورا پودہ کٹ کے نیچے گر جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا پورا پودہ ہی نیشٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کشان بھائیو ہمیں فولیر اسپری میں آپ دینا ہے آپ کو آپ کو مل جائے گا کلورو پلس سائپر یا پھر پرو فون سائپر دونوں میں سے ایک آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں دہیسو سے تین سو ہمیل پرتیے کر کے حساب سے دینا ہے ٹھیک ہے اس کی آپ اسپری کرا دیجئے اور سلکون اسٹیکرز اس کے ساتھ میں ضرور لے لیجئے گا جس سے کہ آپ کی پوری طرح سے کنٹرل ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس سے کنٹرل نہیں ہوتا تو آپ کو رزن کو لے سکتے ہیں ساٹھ ہمیل پرتیے کر کے حساب سے اس کے ساتھ بھی سلکون اسٹیکر پھر بھی آپ لے لیجئے گا لیکن یہ اپنے آپ میں ٹانس لیمینار ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ سلکون اسٹیکر لے لیجئے گا ٹھیک ہے یعنی مثلا ساٹھ ہمیل آپ کو ایک اکڑ کھیک کے اندر دینا ہے ایک سو پچھس لیٹر پانی میں آپ مکس کر کے اور اس کو لگا دیجئے گا اس کے بعد میں کشان بھائی بات کرتے ہیں کچھ بیماریاں بھی آتی ہیں مکہ کے کھیت کے اندر تو کچھ بیماریاں یعنی مطلب روک آتے ہیں جو کی ڈاؤن میں ملڈیو بیماری آتی ہے اس کے اندر پتی کا جھلزہ آتا ہے یا پھر تنہ سڑھان آتا ہے اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں ویسے تو زیادہ کوئی بیماری اس کے اندر نہیں آتی تو اس کے لئے آپ صاف استعمال کر سکتے ہیں یو پی ایل کا صاف آپ کو مل جائے گا چار سو گرام پتی اکڑ کے ساپ چاپ رکھا چاکتے ہیں اس طرح کی کوئی دکت دکھائی دی تو یا پھر آپ ایم پی تالس سے بھی اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں انڈو فل کا آپ کو ایم پی تالس مل جائے گا پانسو گرام پتی اکڑ کے ساپ سے اسپریے کر سکتے ہیں اب یہی پہ کشین بھائیو ہوتا ہے مائکو نیوٹینس کی اگر کہیں پہ آپ کو کمی نظر آتی ہے پودے کے اندر تو مائکو نیوٹینس کی کمی کے لئے آپ بہت سارے مارکیٹ میں آپ کو مائکو نیوٹینس مل جائیں گے وہاں پہ آپ مائکو نیوٹینس کا آپ کوئی بھی فولیر اسپریے میں آپ دے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی آپ اچھا مائکو نیوٹینس لے لی جائیں ایریج کمپنی آپ کو بہت سارے مائکو نیوٹینس مل جائیں گے آپ اس کا کوئی مائکو نیوٹینس لے کے اور آپ انسیکٹی سائٹ جو لگا رہے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ فولیر اسپریے میں الگ گھول بنا کے اور اسی ٹینک میں ڈال کے اور اسپریے کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کہہ ہے کہ دونوں کام ایک ہی بار میں ہو جائیں گے اور آپ کو ریجائلٹ بھی بہتر ملیں گے آپ کی شان بھائی یہ بات کرتے ہیں اس کے پروڈکسن کے بارے میں یعنی مطلب اپس پرتی اکڑ کے بارے میں ایک اکڑ کھیت کے اندر آپ کو کیا پیداوار ملتی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں پیداوار کی تو دوستو یہ آپ کے کھیت یا مٹی اور آپ کی دیکھ وال پر نیرور کرتی ہے کی سمیں کے انسار آپ نے پودی کی ضرورتوں کو پورا کیا یا نہیں لیکن پھر بھی ایک لمسم میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا ایک اکڑ کے اندر آپ پیداوار لے سکتے ہیں تو ایک اکڑ کھیت کے اندر لمسم میں آپ 35 سے پچاس کنٹل پرتی اکڑ میں لے سکتے ہیں مطلب 35 سے پچاس کنٹل پرتی اکڑ آپ پیداوار لے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھیت میں کتنی دیکھوال کر رہے ہیں کتنی تاگت ہے آپ کے کھیت کے اندر کتنا نیوٹیشن آپ دے پا رہے ہیں سمیں کے انسار آپ اپنے فصل کو پانی دے پا رہے ہیں یا نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں نمبر پھر اس کے بعد میں بات کرتی ہیں چھوڑی چھپٹو کے اس میں کچھ ہم خاص دانکاری دیتے ہیں اور اس میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے کشان بھائیو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم لوگ نمی پہ مکہ کو نہیں گول پاتے تو وہاں پہ نمی کم ہونے کے قرآن ہم لوگ کیا کرتے ہیں مکہ کو بھیگو کے مکہ کے بیج جو ہوتا ہے اس کو بھیگو کے بھگونے کے بعد میں اس کو بھوائی کرتے ہیں تو کشان بھائیو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو کیمیکلز ہوتا ہے وہ اس کا نکل جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ اور بھی سمجھیں ہوتی ہیں فنگس کا بھی آنے کا بہت زیادہ ڈر رہتا اور انسیکٹ کا بہت زیادہ پر کوپ ہوتا ہے یہ کہنے مطلب سوڑی کا بہت زیادہ پر کوپ ہوتا ہے مکھے پہ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں جب ہم مکھے کو بھگوتے ہیں مکھے کے بھیج کو جب بھگوتے ہیں تو وہیں پہ ایک سیزنٹر کمپنی کا فور ٹینجر ڈیو نام سے آپ کو ایک کیمیکل ملے گا یعنی انسیکٹی سائیڈ ملے گا تو اس فور ٹینجر ڈیو انسیکٹی سائیڈ کو مکس اسی پانی میں کر لیجئے جس سے آپ کے مکھی کی فصل پر سنڈی کا پھر کوپ زلدی نہیں ہوگا مطلب سنڈی جلدی آپ کے فصل پر اٹیک نہیں کر پائے گی یہ آپ کا بہت اچھی طریقے سے کنٹرل کرے گا اور آپ کو اس کی بارے میں پوری اگر آپ کو جانگری دیکھنی ہے تو آپ کو ویڈیو میں نیچے لنک مل جائے گا اس میں جا کے فور ٹینجر ڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو آل لیڈی آپ کو دے رکھی ہے چلی کشان بھائیو آج کی جانگری آپ کو کیسے لگی آپ کامنٹ کر کے ضرورت آئے گا ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو کے شارت میں اور نئے ٹوپک کے ساتھ